موسیقی اسلام علیکم چیف جسٹیس آف پاکستان جسٹیس فائزی صاحب انہوں نے آج ایک نئی تاریخ رکھن کی سپریم کورٹ کی کاروائی اور فل کورٹ چیف جسٹیس جس میں موجود سارا دن لائیو ٹی وی چینلز نے دیکھی اور کیس بھی کون سال گیا وہ قانون جس کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس کے اپنے اختیارات کو متوازن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ سو موٹو کا اختیار بجائے یہ کہ ایک فرد واحد چیف جسٹیس اور پاکستان لے اس کی بجائے تین جو سینئر ججیز ہیں چیف جسٹیس اور دو سینئر موٹ ججیز وہ لیں اپیل کا حق دیا گیا بینچوں کی تشکیل کے اوپر ٹیگا کار کی بات کی گئی تو کیا یہ متوازن کرنا درست بات تھی یا غرط بات تھی اس کے اوپر ایک حکم امتنائی فارمر چیف جسٹیس دے چکے تھے اس لئے اس کے اوپر کوئی کام وام ہوا نہیں رک گیا معاملہ لیکن موجودہ چیف جسٹیس نے آتے ہی ایک کمال یہ کیا کہ فل کورٹ بنائی جو بندیال بنانے پر تیار نہیں تھے انہوں نے پہلے دینی فل کورٹ بھی بنائی پہلے دینی لائیو دکھائی بھی ٹرانسپرینسی دکھائی کہ جتنے کانسٹیوشنل میٹرز ہیں جتنے ہائی پروفائل پروٹیکل کیسز ہیں ان کا لائیو دکھایا جانا بہت اچھی بات ہے کانسٹیوشنل میٹرز کا خاص طور پر لوگوں کے سامنے جانا چاہیے رائٹ اور رونگ ہے کیا بہت ہی ضروری اس کے اوپر دو رائے نہیں کوئی کرمنل کیس آجے فائنل اپیل میں یا اور آجے وہ دوسرا کیس ہوتا ہے اس کی نویت بھی مختلف ہو جاتی ہے لیکن جو کانسٹیوشنل میٹرز ہیں اور ہائی پروفائل پروٹیکل کیسز ہیں جیسے نواز شریف کی ناہلی کا فیصلہ تھا ایک آنڈ ریسیویبل کی اوپر اگر وہ عدالت میں لائیو دکھایا ہوتا اور وہاں پر کسی وکیل نے سوال جو اب صحیح سے کیا ہوتا ویسے نہ کیا ہوتا جیسے آج وکیل کر رہے تھے تو لوگوں کو کھل کے پتا چل جاتا کہ کیس تو آیا تھا پاناما کا یہاں اکامہ آگیا اور اکامہ کے اندر بھی ایک آنڈ ریسیویبل آگیا اس کی اوپر ڈسکوالفکیشن ہوگی تو اس طرح کا معاملہ اس سے گریز کرنا چاہیے لائیو دکھانا ایک اور چیز جس سے ایکسپوز ہوئی کہ ہمارے لائیرز جن کی اب کئی کروڑ روپیہ فیصل ہے کچھ وہ پرچی کاٹ کے لیتے ہیں اور کچھ پرچی کاٹے بغیر انڈر دی ٹیبل لیتے ہیں ان میں سے میں سب کا نام نہیں لوں گا لیکن آج آرگومنٹس چل رہے تھے تو لگتا تھا کہ ججز جب کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ان کی زبان لڑکھرا جاتی ہے آگے سے جواب دے نہیں پاتے تو ان کی کمزوری اس میں سے جھلک رہی تھی اس سے بھی گریز کرنا ضروری ہے بعض معاملات لائیو نہیں دکھائے جا سکیں کنٹروورشل کیس ہے کوئی ایسا معاملہ جہاں ویٹنسز کے ایشوز ہیں یا کسی کی پرسنل پرائیویسی کا ایشو آ جاتا ہے تو وہ آپ لائیو نہیں دکھا سکتے لیکن باقی کیسز کے اوپر لائیو جانا بہت ہی ایک خوش آئین تبدیلی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی عدالت کے اپنے اوپر بھی چیک آئے گا بعض ہمارے چیف جسٹس تھے یا ججز تھے ایک سپریم کورٹ کا بینچ تھا جس نے جنرل پرویز مشرف کو تین سال آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا تھا اختخار چودری صاحب اس بینچ کا حصہ تھے اس کو چیف جسٹس نہیں تھے بنے تو دنیا کا کوئی آئین ایسا نہیں ہے جو ایک ملٹری ڈیوٹیٹر کو یہ اختیار دیتا ہو لیکن ہماری سپریم کورٹ نے مہر لگا کے اس کو اختیار دے گیا تھا آصف خوشا صاحب بڑے تم تراغ کے ساتھ دنڈا لے کر کھڑے تھے کہ بتائیے کہ آئین کی کون سی شک کے تحت آرمی چیف کو تین سال کی ایکسنشن دیا تین سوالات اٹھائے تھے اگلے دن چپ چپیتے جب ایک ٹرمنٹ ہوا رات و رات کوئی میٹنگ ہوئی تو چپ سے چلے گئے ہم سوچ رہے تھے کہ آج سے آرمی چیف کی ایکسنشن کا راستہ ہمیشہ سے بند ہو جائے گا وہ بلکہ اس کو پکا کر کے چلے گئے کیونکہ اس کے بعد لاؤ امینڈ ہو گیا تین سال کی جنبادوہ کو ایکسنشن مل گئی تریسر ٹھے کا فیصلہ انتہائی کنٹروورشل اور نامناسب فیصلہ آئین سمعورہ فیصلہ اسی سپریم کورٹ سے ہوا یہ چیزیں اگر لوگوں کے سامنے لائیو گئی ہوتی ہیں اور سوال جواب ہویا ہوتا تو اس کی گنجائش نہ ہوتی لیکن اس کورٹ سے وہ گنجائش نکلی کتنی دیر فائز عیسیٰ صاحب اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں گے یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ دو فیصلہ ایسے تھے ایک کوئٹا بلاس کی انکوائری رپورٹ انہوں نے کی تھی اور ایک فیضاباد دھرنے کا فیصلہ ان کا جو ان کے لئے مشکل کا سبب بنا تھا اس میں جنرل فیض کا نام آگیا تھا جسٹس فائز نے وہ رپورٹ لکھی اور جنرل فیض کا اس میں نام آگیا اس کے بعد ان کی فیملی کے کورٹس کو لیا اور ان کی اہلیہ اور ان کی ساتھ جو کچھ کرنے کی کوشش کی گئی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں وہی ان کی اہلیہ جب یوت لے رہے تھے تو ان کے ساتھ کھڑی تھی وہ بھی انپریسیڈنٹی تھا لیکن کچھ لوگوں کو شاید احساس دلانے کے لیے ہم سبق سیکھنے والے ہیں نہیں ہیں اگر سبق سیکھ لیتے تو آدھا پاکستان گواہ کے شاید آج سیدھی راہ پر آگے ہوتے چیس جسٹس صاحب نے کچھ ابزورویشنز دین جو ہم نے آپ کے دکھانے کے لیے کچھ اس میں سے ایک دو کلپس رکھے ہیں وہ دکھاؤں گا پھر اپنے پینل کی طرف آتے ہیں دکھائیے گا جی فائز عیسط صاحب نے کیا کہا لیکن ہم نہیں ہو گیا نا انہ بہت بڑی بن گئی ہے اور تکبر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مان لیں غلطیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایسے ایسی چیزیں کی ہیں ہم نے جسٹیفائی کی ہے مان لے غلطی کی ہے ٹھیک ہے اگر آئین کی کوئی احسیت نہیں ہے اگر جج میڈ لوگ ہم اس کو رکھ لیں گے اپنے اوپر تو وہ تو پھر آئین تو گیا پھر وہ تو سارے ججز تھے انہوں نے سبپنے انڈرس کر دیا میں نہیں مانوں گا اس کو کیونکہ میں نے حلف نہیں اٹھایا ہے مجھے میں نے کہا ہے پھر آپ کو اپنے انڈرس کر دیا ہے کہ میں نے اپنے انڈرس کر دیا ہے کہ میں نے اس کے خلال دیا ہے کہ میں نے اس کے لئے سبسکونٹ ایکٹھیں ملکہ بھی تو سوچنا چاہیے ہمیں صرف اپنی انا اور آپ کو انا خواجر صاحب مجھے نہیں بتائے ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے ان کو ہمارا فکر پڑھئیے ہم سیوموٹو ہر چگہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے کار کے پروجیکٹ کا ریکوڈک کا ذکر کیا پاکستان کے اوپر ساڑھے سولہ ارب ڈالر کے انٹرنیشنال ایوارڈز ہیں اسی سپریم کورٹ سے اس کا آغاز ہوا تھا ریکوڈک جس سے ہم اب تک پانچ دس ارب ڈالر ہمیں ارنگ کرنا چاہیے تھا ایکسپورٹ ارننگز ہونی چاہیے تھے اس کی بجائے ہم نے ہاتھ جوڑ کے اس کمپنی سے ایگریمنٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس میں بڑی مدد کی حالانکہ اس کیس کو جب چیف جسٹس ہمارے اس وقت کے بڑے زوک و شوک کے ساتھ اس ڈیل کو سٹائک ڈان کر رہے تھے اس کے مطلق بھی یہ تھا کہ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے کراچی سٹیل میلز اس کی پرائیوٹائزیشن ڈوکنے کا معاملہ ہم چار پانچ سو ار روپیہ اس کے اندر جھونک چکے ہیں تب سے یہ وہ معاملہ تھے جس میں سپریم کورڈ کو جانے ہی نہیں چاہیے تھا قریب بھی نہیں تھا پھٹکنا چاہیے ایکنومک ڈسیئن میکنگ ایگزیکٹیو کی ڈومین تھی ہماری سپریم کورڈ گئی اور پاکستان کو شدید مشکلات سے دوچار کیا فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنواتا ہوں پھر سوال جواب کی طرف آتے ہیں دکھائیے گا میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ میں ججمنٹس اور سپریم کورڈ کا پابند ہوں میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے قابے ہوں پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹس کو آئین کو تو چھوڑ دیجئے آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں ججمنٹس پڑھیں گے بیٹھ کر اس ملک میں کئی بار ماشاء اللہ بھی لگے ہیں میں ان ججمنٹس کے تابع نہیں ہوں فیفٹی سیون تھاؤزنڈ کیسز ایکیومیلیٹ ہو گئے ہیں تو اگر ایک بہتری پارلمنٹ سمجھتی ایک بہتری لائی ہے آپ فوکس ہی نہیں کرنے انفارسمنٹ اور فنڈیمنٹل رائٹ پر جس کیس کو سپریم کورڈ نے آج سنا سارا دن اس کو تین اکتوبر تک کے لیے ابھی ملتوک کیا گیا ہے ایک چیز میں یہاں کہہ دوں یہ جو ترمیم ہے یہ درکار ہے ہونی چاہیے ایک فرد وحد کو اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس طرف چاہے سپریم کورڈ کو ڈکٹیٹ کر دے اپنی مرضی کے بینچ بنا کر پی ایم ایل این وہ ان کو کہتی تھی وہ پسند کے بینچ دو بندے یا تین بندے بٹھا کے بندی حال سا فیصلہ کر دیتے ہیں لیکن ہمارے آئین کے اندر ایک فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ اس کا شاید کلوز فیفٹی فائی ہے جو سپریم کورڈ کو اپنی قانون سازی کے حوالے سے اپنی ورکنگ کے حوالے سے تو ہمارے سامنے وہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے جو چیز ریکوائیڈ ہے سپریم کورٹ اپنی فل کورٹ میٹنگ کے تحت بھی ان رولز کو فریم کر سکتی ہے لیکن اگر کہیں آئین قدگن لگاتا ہے تو چیف جسٹس نے آج کہا بھی کہ وہ آئین کتابے رہیں گے تو آئی ہوپ کہ ان چیزوں کو پیشے نظر رکھا جائے گا جو ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیات ہیں مارکانون شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم نواز کے سینئر رہنمہ ڈاکٹر تاریف فضل چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور حاشم ڈوگر صاحب آئی پی پی کے رہنمہ ہمارے ساتھ ہیں سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں شاہ خاور صاحب آپ سے پوچھوں گا لائیو دکھانا اور کیس کی میں ہوئی ہے دونوں کی اوپر آپ سے کومنٹ چکھا دیکھیں کل سے جب سے چیف جسٹس آف پاکستان نے حلف لیا ایک پوزیٹیو وائیبز جو ہمیں نظر آئیں بالکل ایک تو آج بھی جب وہ تشریف لائے بطور چیف جسٹس تو ہم نے دیکھا کہ ان کو ایک جو روایتی ایک چیف جسٹس کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے انہوں نے نہیں لیا اور وہ بڑی سادکی سے آئے اور انہوں نے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک چیف جسٹس کا جو فروٹکول اور لمبی چوڑی سیکیورٹی وہ بھی انہوں نے نہیں بھی انہوں نے نہیں لی اور وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں آئے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت پوزیٹیو وائیب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج جو انہوں نے مطلب جو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک موسٹ کنٹروورشل جو ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر جس کو مارز وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک آٹھ رکنی بینچ نے اس کو آپریشن موطل کر دیا تھا اس کو لگانا اور وہ بھی پھر فل کورٹ تشکیل دینا کیونکہ اس وقت چیف جسس ابھی معذول ہو چکے ہیں ایک سیٹ آلڑی کھالی تھی تو پندرہ ججز پر مشتمل کورٹ کا ایک آنا اور اس کیس کو سامنے رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ جو پہلے ایک ان کا تاثر تھا یا وہ اپنی آپزرویشنز دیتے رہے تھے کہ جو اہم آئینی معاملات ہیں جس کا سیاسی امپلیکیشنز ہوں اس کو فل کورٹ تشکیل دینی چاہیے اس کا انہوں نے برپور مظاہرہ کیا اور بہت عرصے کے بعد آج سپریم کورٹا پاکستان میں ایک یونٹی جو ہے وہ نظر آئی جو کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی کنٹروورشل آئینی معاملات تھے اس میں مخصوص قسم کے جہد شاہبان ہوتے تھے اور اس میں ہمیشہ تنقید ہوتی تھی اور اس میں جو ہمیشہ سائبر آئی رہی ہے وقلا کی بھی پاکستان بار کانسل کی بھی وہ یہ رہی ہے کہ جتنے بھی آئینی معاملات جس کا سیاست سے تعلق ہو اس میں فل کورٹ تشکیل ضرور دینی چاہیے کیونکہ اس میں بے شک اگر منقسم ججمنٹ بھی ہو تو کم از کم ایک کولیکٹیو ویسٹم سامنے آجائے کسی کوئی اتراز نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک تاثر دیا اور اس کی جو لائف ٹاریک آشت تھی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک اچھا یہ ہوا کہ کم از کم ایک اہم نویت کا مقدمہ جو ہے وہ امام کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا لیکن ایک میں اس پہ جو ہے میرے تحفظات ہیں اور رہیں گے اور میں کہتا ہوں اگر وہ پی آر او آف دی سپریم کورٹ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور کنوے کریں کیونکہ بیسک مقصد تھا لوگوں کو دکھانا کہ سماعت کیا ہوتی ہے اور کیا اس کی ٹرانسپیرنسی ہے اس میں اسی فیصد جو گفتگو ہوئی وہ انگریزی میں ہوئی اور انگریزی اور جو لیگل لینگویج ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے وہ عام انگریزی سمجھنے والوں کو بھی نہیں آتی تو میں کہتا ہوں کہ اگر امام کو یہ تاثر دینا تھا یا دینا تھا کہ کیا سماعت ہوتی ہے اور اس کی کیا ٹرانسپیرنسی ہے اس میں اردو کا جو ہے وہ زیادہ استعمال ہونا چاہیے لوگوں نے پورا دن دیکھا ضرور ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی اردوز باندھ زیادہ استعمال اردوز باندھ زیادہ استعمال ہونی شہید بلکو ٹھیک اور اس میں ڈاکٹر تاریخ صاحب سے بھی پوریڈنگ سے ڈاکٹر صاحب آپ کی کہہ رہا ہے آج کی پوریڈنگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالی صاحب ایسا تو شاہ صاحب نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افساد سے بیان کی ہے لیکن نئے چیف جسس صاحب کے لیے پہلے تو ان کو بہت مبارک ہو بڑا ایک اہم منصب سبھالا ہے انہوں نے ان کی لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سب سے پہلے تو انہوں نے اس ادارے کی نیوٹریلیٹی کو بحال کرنا ہے اور جب نیوٹریلیٹی کو بحال کریں گے تو اس کے ساتھ دوسری چیز جو بحال ہوگی وہ اس ادارے کی ساکھ ہے اور اس کی طرف انہوں نے بڑا ایک مصبت قدم اٹھایا ہے اور آج پہلے دینی انہوں نے بہت آپ یہ کہیں کہ واضح طور پر یہ جیسٹر دیا ہے کہ میں اس ادارے کی نیوٹریلیٹی بھی ثابت کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کی ساکھ خود بخود بحال ہوگی اب دیکھیں یہ جو فل کورٹ کی بات ہے جو پہلے دن انہوں نے بنائی اور بغیر کسی کی ڈیمانڈ کے بنائی اس کیسے کے حوالے سے اس کے علاوہ کئی اور کیسے کے حوالے سے خود ہماری جماعت میں اگر صرف اپنی جماعت کی بات کروں اور باقی جماعتیں بھی متعدد کیسے میں تحریری طور پر درخواستیں کرتی رہی ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے لیکن جب اور پھر یہ الزمات بھی لگتے رہے ہیں معذرت سے پچھلے چیف جس صاحب کے دور میں کہ مرضی کے بنچ بنتے رہے ہیں دوزار انیس کے بعد سے فل کورٹ بنی نہیں ہے نہیں بنی اور بنچ اس کے اوپر اعتراض ہوتا رہا دیکھیں یہ بھی شاہ صاحب اس کو مزید فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتائیں گے کہ جب بھی کسی جج کے اوپر سیول جائے جائے ہیں سیشن جائے جائے ہیں ہائی کورٹ کے جائے ہیں سپریم کورٹ کے جائے جائے ہیں اگر اعتراض کر دیا جائے کہ میں اپنا کیس انجیس بس دیو ٹو دس انڈ دس ریزن نہیں لگانا چاہتا تو وہ از خود اس بین سے ہی الگ ہو جاتے ہیں اچھا ہم اعتراضات بھی کرتے رہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ فل کورٹ کی جس طرح میں نے کہا کہ متعدد درخواستیں بہت ادھا کنٹیسٹ ہوئیں لیکن اس کے باوجود فل کورٹ تشکیل نہیں دی گی فل کورٹ سے ہوتا کہ یہ ہے نیوٹریلیٹی ہے کہ اس میں کوئی باعث نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے جناب کہ وہ چار رکھنی جائے جیا پان رکھنی جائے جناب کسی بھی ایک ایسے سیاسی فیصلے کی اوپر وہی بہنچ بیٹھے گا وہی فیصلہ کرے گا رات بارہ مجھے بٹھے گا جیسے لکھین والا کیس تھا اس میں جسٹس اتر من اللہ اٹھ گئے جسٹس مندو خیل لیکن فل کورٹ کی طرف چیف جسٹس صاحب اس وقت کے نہیں گئے چلے جاتے تو ان کی عزت بڑھ جاتی ہے یہ ایک بہت مستحسن قدم ہے اور جو اس ادارے سے سب کی پاکستان کی پوری قوم کی توقعات ہیں سپریم پورٹ آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے کہ ہر شخص انصاف کے حوالے سے اس ادارے کی طرف دیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پوزیٹیو انشاء حاشم ڈوگر صاحب ایک چیز کی توقع وہ پوری قوم رکھتی ہے وہ ایک تو ٹی وی چینل پہ آنا اچھی بات ہے ٹرانسپرینسی نظر آتی ہے دو تین ججز کے اوپر پی ایم ایل این والے ہمارے پروگرام میں نام لے کر کہتے تھے کہ یہ بندیال صاحب کے پاس بیٹھے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں اس بینچ میں تو ہمارے خلاف فیصلہ جانا ہے آج سارے ججز بیٹھے تھے اس میں جسٹس جازو لیسن بھی تھے جسٹس منیب بھی تھے اور جسٹس نقوی بھی تھے جن کو نون لیگ والوں ایک خاص طور پر ان کی طرف نشاندہ ہی کیا کرتے تھے سات آٹھ کی تقسیم کی بات ہوتی تھی لیکن آج سارے پندرہ بیٹھے تھے اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں صحیح آئین کی روح کے مطابق انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے یا ابھی آپ کے تحفظات برقرار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا شکریہ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس وقت پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر فضل صاحب ایک دو دفعہ میرا ان کے ساتھ ٹی وی چینل پہ ہوا ان سے بات چیت بہت اچھے آدمی ہیں میں ان سے بعض آپتہ افسوس نہیں کر سکا مجھے بہت افسوس ہے جو ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا تو میری طرف سے میرے پورے خاندان کی طرف سے میرے پاس کوئی کانٹیکٹ کا ذریعہ نہیں تھا میں افسوس نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و جمیل عطا کرے بیٹے کو جنت میں جگہ دیں سب سے پہلے تمہیں دعایا آپ کے لئے اور ان کا بیٹا برخدار جس کا آپ تذکہ کر رہے ہیں بہت اچھا پڑا لکھا انتہائی نفیس بچہ تھا میں آن ایر آپ نے تذکہ کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ وارک یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا بڑا قابل بچہ تھا لیکن جو اللہ کے فیصلے ہیں بہت افسوس ہے اور میں تو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بس ان کو صبر حوصلہ دے اب مدے کی بات کرتے ہیں یقیناً جو کچھ بھی شاہ خوبر صاحب نے فرمایا تاریخ فضل صاحب نے بات چیت کی میں اسے آلموسٹ اگری کرتا ہوں میری صرف ایک دو اس میں گزارشات ہوں گی بہت اچھا جیسٹر تھا جو نئے چیف جسٹس ہیں انہوں نے پروٹوکول نہیں لیا اور جو جو کچھ کیا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں دیکھیں ایک تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم کون سا جج کس کا ہے ای ویش کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کوئی آپس میں انڈرسٹیننگ کر لیں کہ ہم اب شروع میں جب پچھلے دنوں بندیال صاحب تھے تو ایک مقصود پارٹی ان کو ہر وقت ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ان کو ایسے جیسے پتہ نہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور جب کل سے فائض عیسیٰ صاحب آئے میرے لئے انتہائی قابل عزت ہیں تو ایک اور جماعت جو ہے وہ کل سے ان کی قصیدے پڑ رہی ہے میں سمتا ہوں کہ ہمیں ان کو واقعے میں ڈی پولیٹسائز کر دینا چاہیے ججز کو نمبر ون اسی طرح جو باقی ادارے ہیں ہمیں ان کو بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ان معاملات میں نہیں انوالف کرنا چاہیے کہ کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے اور اسی کے نتیجے میں پیشے دنوں جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ تھے انہوں نے ایک شدید دچکہ خود بھی کھایا اور اپنی ایک بہت بڑی جماعت کو بھی انہوں نے کہیں کہ نہیں چھوڑا تو اس پہ ہمیں آپس میں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ججز کیا کرتے ہیں اور اس کے اوپر بعد میں ہم ان کے اوپر کمنٹ کریں آج کی یہ جو ساری ہیرنگ تھی میں صبح نو بج سے دیکھ رہا تھا کہ پوری قوم دیکھ رہی تھی اور جیسے شاہ خاور صاحب نے فرمایا تھوڑی بہت انگریزی میں بھی ایک مالے چنگ سکول سے پڑھا ہوں تو یقین کریں کہ اس کی تقریباً سیمنٹی پرسنٹ کیونکہ اس میں لیگل ٹرمز ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ پوری قوم اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہوگی جو نیچے ٹکرز میں اردو میں ترجمے آ رہے تھے آپ کے چینل پر مختلف انہی کو لوگ پہلے بھی پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھ رہے تھے تو یہ کوئی بہت بڑا اس میں میں سمجھتا ہوں قوم کو تو شاید فائدہ نہ ہو اور یہ جو اہم یہ جو ایک معاملہ ہے شاہ خاور صاحب کی نظر میں بہت اہم ہے کہ جو آج کا معاملہ تھا میں سمجھتا ہوں پچیس کروڑ عوام کی نظر میں یہ بہت اہم معاملہ نہیں تھا کہ ایک جج سو مٹو لیں گے یا تین لیں گے یا پانچ لیں گے یا سارے پندرہ لیں گے اس قوم کو اس وقت جو مہنگائی کا ایک ریسز ہے آئی وش کے فل بینچ اس کے اوپر بنے اور یہ بیٹھ کے اس کے اوپر سوچیں تمام پچھلی پولیٹیکل پارٹیز جو پندرہ بیس سال سے حکومت میں ان کو لائیں کٹیرے میں کھڑا کریں کون کون کس چیز کا ذمہ دار ہے سر یہ ان کا پرویو نہیں ہے یہ وہ ایشوز ہیں جس نے ہمیں یہ دن دکھایا جس کا کام ہے اسی کو سا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد ان تمام لائیو کوریج کا شاید قوم کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا اور ایک اچھا وائب شاید جائے گا کہ یہ ترانسپرنسی ہے اس کا اس حد تک کی فائدہ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن آشم ڈوگر صاحب ایک چیز کا فائدہ قوم کو جائے گا اللہ پاک کرے کہ وہ دن آئے پاکستان میں جب انصاف ہو کوئی پاکستان کو اگر لوٹتا ہے تو اس کو اس لوٹنے کی سزا ملے صرف ہمارے ہاں وہ جو چوڑ ڈاکو کے نعرے مارے آپ کی جماعت نے فارمر آپ کی پارٹی نے یہ ہی کیا تھا چار سال یہ نعرے مارے تھے کہ چوڑ ڈاکو کسی چوڑ ڈاکو کو سزا ہوتے میں نے نہیں دیکھی وہ سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت میں وہ لوگ آگئے تھے اب اگر انصاف ہو تو چوڑ ڈاکو اگر آپ کی پارٹی میں ہے تو تب بھی سزا ہو جائے اگر وہ نون لیگ یا پی بس پارٹی میں ہے تب بھی سزا ہو جائے وہ جس دن دینا آ گیا وہ کوئی طاقتوار ترین جتنا مرضی ہو اور جتنا مرضی مزور ہو جس دن اس کو انصاف آپ لوگ دینے لگے پاکستان اس دن ترقی کرے گا پہلی تو بات ہے کہ اب وہ میری پارٹی نہیں ہے تو اس لیے خیر اب میں جس موجودہ پارٹی میں ہوں میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت یا دوسری جماعت یا جس جماعت سے تارک فضل صاحب ہیں جس جماعت سے میں ہوں واقعی اگر لوگوں کو انصاف ہوتا نظر آیا اور جو لوگ کسی بھی طرح کی کرپ پریکٹسز میں ملوث ہیں ان کو اگر ہماری کورٹس میں لوگوں کو سزائے ہوتے نظر آئیں تو لوگ مطمئن تب ہوں گے اور ہمیں مطمئن کرنا چاہے گے اس وقت بہت اس دراب کا شکار ہے آپ کی پچیس کروڑا بام ان کو آگے کوئی راستہ مطلب آئی نہیں رہا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا اگلے پندرہ دن کے بعد فیول پرائسز کیا ہوں گی اور چینی کی پرائسز کیا ہوں گی دی زیادہ ایشوز میں آپ کو بتا رہا ہوں ملک صاحب یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ سو موٹر نوٹس کس نے لے رہا ہے صحیح میں ایک شاہ خاور صاحب سے بات پوچھ لوں ابھی کیونکہ ہم کرپشن کا تذکہ کریں نیب لوگ کے حوالے سے جو طرح میم تھی ابھی ابھی سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا ابھی یہ فیصلہ تین اکتوبر تک تو آگے چلا گیا تین چار جو بھی تاریخ ہوگی ہمارے ایٹرنی جنرل سے اس سوال آج ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان سارے فیصلوں کو جو ہو چکے ہیں پاسٹ ان کلوس ٹرانزیکشنز کنسلر کیا جائے نیب لوگ کے اوپر جو آرڈ رہا تھا بندیال صاحب کا آخری دن جمعہ والے روز اس کا ہی حصیت کیا ہوگی وہ پاسٹ ان کلوس ٹرانزیکشن ہتمی ہے دیکھیں اس وقت تک تو وہ جیجمنٹ ایک سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے جو کہ دو ایک کے تناسب سے اکثریت سے وہ جیجمنٹ آئی ہے آرٹیکل وانیٹی نائن کے تحت وہ بالکل اس کا بینڈنگ افیکٹ ہے جب تک کہ وہ ریویو نہ ہو جائے اس کے ریویو اس پر نہ داخل ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ والی جیجمنٹ ہے وہ بھی اس میں کوئی پچاس یا پچپن اس کی تاریخیں جو ہیں وہ ہیرنگز ہوئی اور وہ جو آرڈر جاری ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کب کب یہ ہیرنگ ہوئی اور یہ کوئی پندرہ ماہ جو ہے یہ کیس جو ہے التوا کا شکارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ تھا کہ یہ فیصلہ تب ہوتا جبکہ پارلیمنٹ موجود تھی پارلیمنٹ پارلیمنٹ بلکہ قومی اسمبلی کیونکہ سینٹ تو ابھی موجود ہے اگر قومی اسمبلی ہوتی اور اس طرح اگر فیصلہ آ جاتا تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر تھا لیکن ایک چیز بندیال صاحب کی درست تھی اس کیس کے معاملے میں کہ وہ کنفلکٹ آف انٹرس کے زمرے میں بعض طرح میم آتی تھی ان لوگوں نے ان آفیس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو این ارو دیا تھا خود کو معافی دینے کے لیے وہ امینڈمنٹ کی تھی کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ کا اپنی قانون سازی کا ایک اختیار ہے اور اس پہ مسلمہ اصول قانون ہے کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ آن دی ٹچ ٹاؤن آف دی اس کی وائریز جو ہیں اس کو اتنا بلیٹنڈلی نہیں استعمال کرنا چاہیے کسی قانون کو رد کرنے کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ کا اپنا ایک اختیار ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اٹھارویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس پہ بھی سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنی اوبزرویشنز کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس پھیج دیا تھا کہ ہمارے یہ یہ تحفظات ہیں آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں پارلیمنٹ نے اس میں بہت ساری چیزوں کو نظر سانی کر کے پھر وہ جو انیسویں ترمیم آئی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خیر ایک الگ بحث ہے ویسے میری دونوں ایشیوز کی اوپر آپ سے اختلاف ہے ایک تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو یا کسی بھی حکومت کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نے کیسیز معاف کروانے کے لیے ترمیم کر سکے اور اٹھارویں ترمیم کے اوپر جو انہوں نے انیسویں ترمیم لائے تھے ججز کی اوپانڈرن کے والے سے اگر وہ نہ کرتے تو اس قوم کے اوپر بھلا کرتے بھلا کرتے اس قوم کے اوپر انڈر ڈکٹیشن کی کنسسٹنٹلی ایک پانچ رکلی بینچ تھا سپریم کورٹا پاکستان کا اس میں انہوں نے جس میں انہوں نے بیل کو بہت زیادہ رسٹرکٹ کر دیا تھا اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آرہا بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں فائز عیصہ صاحب جو تھے بہت عرصہ ان کے اوپر کیسیز سلتے رہے اور کیسیز کی بنیاد میں نے آپ کو پہلی کہا کہ وہ معاملہ تھا جب انہوں نے فیض آباد دھرنے کے اوپر ایک فیصلہ لکھا اور اس میں جنرل فیض جو اس وقت ڈی جی سی تھے ان کے رول کو کوسچن کر دیا پریزیڈنٹ صاحب نے ان کے اوپر ایک ریفرنس بھیجا جو عمران خان کی حکومان نے بنا کے لے جا تھا اب یہ سارے لوگ عمران خان اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب ابھی تو پریزیڈنٹ ہے مدت پوری کر چکے ہیں نئے سدر کے انتخاب تک وہ پریزیڈنٹ رہ سکتے ہیں معلوم نہیں کتنے دن سربائیو کریں گے جنرل فیض بھی مشکل میں ہے جنرل باجوہ پاکستان سے باہر ہے تاریخ فضل چودری صاحب فائزی صاحب چیف جسس پاکستان ہے کیا دل میں غصہ رکھیں گے ان سے بدلہ لینا ہے شاید میرا خیالہ نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج دیکھیں جو انہوں نے شروعات کی میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں اس میں آپ کو کو کسی ایسی ریونج کی یا کسی ایسی انتقامی کوئی آغاز نظر نہیں آتا بلکہ انہوں نے وہ کیس اٹھایا جو شاید ہے جیسے کہ ڈوگرز اب کہہ رہے ہیں کہ شاید پبلک انٹرسٹ کا موجودہ علات میں شاید اس طرح نہ ہو لیکن ان در لانگ رن سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کوئے اس کی جو آپ یہ کہیں کہ پروسیجرز ہیں یا اس کے جو چیف جسس صاحب کی اختیارات ہیں سو موٹو کے اختیارات ایسے ایسے کہ مزاقہ خیز سو موٹو پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحبہ نے لیے ہوئے ہیں اچھے بھی لیے ہیں جن کے فوائد بھی ہوئے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا مزاقہ خیز حد تک جو ہے سو موٹو ایکشنز لیے گئے ہیں تو یہ لانگ ٹرم کی اس کا بڑا فائدہ ہونا ہے ایسے دارے کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو بھی جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرح بڑا منصد دیتے ہیں تو پھر آپ اگر اپنے دل کے کینے اور بغض نکالنے شروع کر دیں تو آپ اسے کو بڑا آدمی نہیں کہتے اور جتنا میں جانتا ہوں چیف جسس صاحب کو ایک بڑے آدمی ہے انشاءاللہ اس طرح کی نہ تو کوئی مستقبل میں کسی کو ہانٹ کریں گے اور نہ کسی کو پیچھا کریں گے حاشم ڈوگر صاحب دو تین مقدمات جو ہے بڑے تھورنی ایشوز ہیں جو جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے آئیں گے ایک ہے سیویلینز کا ٹرائل ملٹری ایٹ کے تحت یہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنے تھے کیونکہ اس بینچ میں بندیال صاحب نے ان کو ڈالا تھا لیکن ان کا اتراز یہ تھا کہ پہلے اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیی جو آج فل کورٹ انہوں نے بٹھائی لیکن اب ان کو اپنی مدد کے دورانی جو اکتوبر دوہزار چوبیس تاک ان کی مدد ہے اسی کے دوران اس کیس کا فیصلہ کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اندر ہیں اور بعضوں کا ٹرائل ہوگا ملٹری ایٹ کے تحت اس کے اوپر ان کا رول آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہائی پروفائل کرپشن کے کیسز ہیں یا پروٹیکل کیسز ہیں اس میں مران خان کا کیس بھی ہے نواز شریف کا کیس بھی ہے اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا رول کیا دیکھتے ہیں جی بالکل دیکھیں جہاں تک پہلا وہ سیولینز کمیلٹی کورٹ میں ٹرائل ہے میں ابھی تک جو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو ہمارے معزز چیف جسٹس ہیں پاکستان کے میں تو ان سے بہت ایک اچھی امید رکھتا ہوں ابھی تک جو ان کا پاسٹ میں لوگوں کے سامنے جو ایکسپورئر ہے تو نظر یہی آتا ہے کہ وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق اور یہ جو آج معزز پندرہ جج سہبان کو سامنے بٹھا کے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور قوم کے سامنے انہوں نے پیش کیا it's a great gesture موضوع ہو سکتا ہے مجھے ذاتی طور پر نہ ٹھیک لگاؤ بٹھ جسٹر بہت اچھا ہے جس میں انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم جو پندرہ ججز ہیں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہمیں ایک جو wisdom ہے اس کو ایک use کرتے ہوئے ملک اور عوام کے حق میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اہم نویت کی cases ہیں جیسے کہ سیوڈینز کا ملیٹری کورٹس میں کا ٹرائل ہونا جو ہائے پروفائل کرپشن cases ہیں اس طرح کی cases میں there is no harm کہ یہ اسی طرح اس practice کو کرتے ہوئے دوبارہ آگے اسی طرح معزز پندرہ ججز سہبان کو بٹھائیں سب سے collective wisdom کا وہاں پہ وہ اپنا مظاہرہ کریں اور اگر آئین اور قانون کے مطابقے وہ فیصلے کرتے رہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قوم اور عوام اتنی بھولی نہیں ہے اگر کوئی جی بیچ میں ہمیں نظر آتا ہے تو دیکھیں معذرت کے ساتھ جسٹس بندیال صاحب کا جو ٹینئور ہے میں حالانکہ قانون اور آئین مگر کافی controversial چیزیں اس میں ہوئیں اور اس میں کچھ لوگوں کو please کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ مجھے امید ہے کہ فائد جیسا صاحب ان کی personality ایسی نہیں ہے اور میں سمیتا ہوں کہ وہ اچھے کے لیے کام کریں دیکھیں عمران خان کے مقدمے کے اوپر میں آپ سے چاہوں گا رائے دیں عمران خان نے توشہ خانہ کا کیس بھی بھوگتنا ہے عمران خان نے سائفر کا کیس ہے وہ بھی بھوگتنا ہے عمران خان کے اوپر نو مائی کا بھی کیس ہے عمران نے وہ بھی بھوگتنا ہے اس کے لیے جہاں مرضی عدالتوں میں کیس لگے ہیں گھوم پھر کے وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ نے آنے ہے آپ کیا سوچتے ہیں وہاں فائد جیسا صاحب کو کیا کرنا چاہیے اس کی لائیو کورج دکھائیں کہ کیا سائفر کے اندر عمران کا کیا رول تھا یا نو مائی کے اندر عمران کا کیا رول تھا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اور اس سے زیادہ ضروری شاید اس وقت ملک میں اور کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جو عمران خان نے ایک سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے جو ہمارے ملک کے انتہائی محبے وطن جو ہمارے نوجوان ہیں اور پوری قوم کو ایک بیانیے پر تیار کیا تو میں سمجھتا ہوں اس قوم کو اور اس عوام کو ایک حقیقت کا ان کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں کس حد تک عمران خان کی انوالمنٹ ہے اگر لوگوں کو ذہنی طور پہ موٹیویٹ کیا گیا موبیلائز کیا گیا کیا پداروں پہ حملے کریں تو اس چیز کو سامنے آنا چاہیے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے نوجوان ہیں اس ملک کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے ان کو حقیقت کا پتہ لگے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس معزز سپریم کورٹ نے کیس اٹھا لیا تو شاید جو آج ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت حد تک چینج ہو جائے لوگوں کی سوچ چینج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کی سوچ چینج کرنے کے لیے صحیح راستے بچھانے کے لیے دوگر صاحب بینگ انٹیریر منسٹر آف پنجاب فارمال انٹیریر منسٹر آف پنجاب آپ کے خیال میں نو مائی کے لیے کس نے موٹیویٹ کیا اور کس نے راہ مار کی حملوں کے لیے میں آج حامد خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور آئین اور قانون کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا ایک انہوں نے کہا جی کے جذبات کو بھڑکایا گیا وہ لوگ جن کو سمجھے نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا انہوں نے عمران خان کو اداروں کے خلاف بھڑکایا ان کی ذین سازی کی اور اس کے نتیجے میں انسازی ہوئی عمران خان کی میں تو تین بڑی گلتیاں سمجھتا ہوں ایک تو جب ادم اعتماد پیش ہوا دیکھیں ڈیموکریسی کا حصہ ہے یہ ایک جو عمل ہے ادم اعتماد کا اگر آپ کے اپنی آپ میمبرز آپ پر اعتماد نہیں کر رہے تو کوئی حرج نہیں تھا کہ یہ ایک سو چالیس ایمنیز لے کے اپوزیشن میں بیٹھ شکتے دوسرا پنجاب اور کی پی کی میں حکومت ہوتے ہوئے اس حکومتوں کو ختم کر دینا اور تیسرا آپ کے مددے مقابل پی ڈی ایم تھا آپ نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا اور آپ اداروں کے پیچھے پڑ گئے تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ عوام کو اور ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ لگے کہ جس نے امران کو قائل کیا آپ کے خیال میں امران نے کس کو بڑھکایا کس نے امران کو بڑھکایا کس نے قائل کیا نہیں دیکھیں اگر آپ اس ایج میں جا کے اور اپنے آپ کو اتنا ایک بڑا ریڈر سمجھتے ہوئے اگر آپ لوگوں کے کہنے پر بھڑک جاتے ہیں تو یہ پھر آپ کی سب سے بڑی رسپونسیبلیٹی ہے آپ کو اچھے اور برے میں تمیز کرنی چاہیے مگر یہ چیز میں جانتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ امران خان سیاسی سسٹم کو چھوڑ کے ڈریکٹ کنفرنٹیشن آدھاروں کے ساتھ شروع کر دیں ایک زمانے میں وہ کون تھے سر سپریم کورٹ کے ساتھ بھی حاضر رہی رہی بعد میں کال کر کے آپ کو بتاؤں گا اچھا نہیں لگتا دیکھیں میں چونکہ ایک جماعت کا حصہ رہا ہوں اور کچھ باتیں میں نے سنی تو آج میں ٹی وی پہ بیٹھ کے نیم کالنگ کروں آپ کے سامنے ساری قوم جانتی ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو اس طرح کی اشتیال انگیز باتیں میری موجودگی میں بھی پارٹی میٹنگز میں ہوتی رہی جہاں پہ ہمیشہ یہ بات ہوئی کہ اداروں کے خلاف باتیں ہوئی لیکن آپ آپ پلٹی میٹلی امران کو رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ ہی اس دی لیڈر ان کو اپنے بھرے بھولے کا پتا ہونا چاہیئے تھا تو آپ اسی کو ایک آنٹیبل ٹھہرائیں گے دیکھیں اگر میں ایک ایم پی او ایک ہلکے سے اور میرا کوئی بھائی یا میرا کوئی عزیز یا میرا کوئی رشتہ دار وہ تھانوں میں کرپشن کر رہا ہے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں تو کیا میں اس میں ملوث نہیں ہوں میں بالکل ملوث ہوں مجھے اس پہ ایک اگر اس وقت کوئی ایسی فضاء کی جاری تھی جب نو مئی سے پہلے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آپ اس عوضے سے ہٹ جائیں ہومینسٹس سے کیونکہ لانگ مارچ ہونی ہے تو وہاں پہ شاید کمحاز رہی ہوگی تو آپ ہٹ جائیں تو میں نے مشورہ دیا کہ آپ لانگ مارچ مت کریں بہتر ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی چیف جسٹس ہیں جو بھی آرمی چیف ہیں اس سے ہمارا کیا سروکار ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا کیا سروکار ہے کہ کون آرمی چیف ملتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ میری مرضی کا ہونا چاہیے تو پھر آج وہی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے بدکسمتی سے آپ کو کس نے کہا کہ آپ عوضے سے ہٹ جائیں کیونکہ محاضرہ ہی ہو سکتی ہے یا وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہتے تھے آپ کو یہ بات کس نے کنوے کی مجھے عوضے سے کون اٹا سکتا تھا آپ بتائیں پرویز علی صاحب تو مجھے نہیں اٹا میرے ذہن میں تو نام عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں آتا لیکن میں آپ کی زبان نہیں سننا چاہتا کیونکہ آپ نے یہ بات کھلی ظاہر ہے میں دیکھیں اب پتہ کیا ملک صاحب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے تو میں چونکہ ایک جماعت میں رہا ہوں اور ایک بڑی ویئن لے کے اور ایک بڑی سوچ لے کے ہم سمجھتے تھے کہ اس ملک میں جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں عمران خان ان کو درست کریں گے اور ہم بڑے ہوففل تھے اسی کے نتیجے میں ایک بہت بڑی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی رہی اور ملک صاحب آپ گواہ ہیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں پیش ہوا ہمارے لوگوں کو بڑی بڑی آفرز ہوئیں لوگوں نے ٹھکرا دیں جو ہمارے ایم پی ایز تھے اور اس طرح کے لوگ تھے اور وہ وفاداری کے ساتھ آخری اس دن تک کھڑے رہے کہ جب ہمیں پتا تھا کہ ہم ایک سو چیاسی میمبر پورے کر کے اپنی اسمبلی کی ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہے ہیں ہم نے تو وہ بھی کر دیا مگر ہمارا ایک ہی میں سمتا ہوں جو لوگ تھوڑا بہت شعور سمجھتے تھے یا تھا وہ کہتے تھے کہ آپ اداروں سے محاضرہی نہ کریں پلیز اور ہم ریکویسٹ کرتے تھے آپ اسمبلی نہ توڑیں یہ بہرحب کوئی اکل والی بات تھی بھی نہیں جو دو نہیں کیا غیر سیاسی سوچ کی ایک شاخصانہ تھا شاہ خاور صاحب نو مائی ایک بڑا امتحان ہوگا عدلیہ کے لیے کہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں سیویلین کا ٹرائل میلٹری ایکٹ کے نیچے وہ بھی امتحان ہوگا فائز عصر صاحب کی شہرت سیور لیبرٹیز کے حوالے سے عطر منداز صاحب کی طرح بہت زیادہ شہرت ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس میں ایک سٹیپ بھی کمپرومائز کریں گے لیکن نو مائی کا فیصلہ انہیں کرنا پڑے گا بالکل کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود اس بینچ کی جو ہے سربراہی بھی کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور اس پہ بھی فل کوٹ تشکیل دینی چاہیے فل کوٹ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا اہم نویت کا وہ آئینی ایک قویشن ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جسٹس فائزیسہ کے بارے میں ان کے مخالفین جو تھے وہ جو ایک وہ کیس تھا ہودیویا پیپرز ملوالا جس میں انہوں نے ہائی کورٹ کی جیجمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے ٹائم بارڈ کر کے اس کو ڈسمس کیا تھا ان پہ شاید یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ ایک بائیس ڈیسیجن تھا میں نہیں سمجھتا کہ وہ بائیس ڈیسیجن تھا وہ جو ان کی دانشت میں تھا جو ان کا جوڈیشل ویسٹم تھا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ یہ والا جو جیجمنٹ ہے جو ملیٹری کورٹس کا ٹرائل ہے یا سیویلینز کا ٹرائل ان دی کورٹ مارشلز اس میں بھی اگر وہ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذاتی چیزوں کو ہٹا کے یا ایک تاثر ہے وہ نہیں وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق فیصلہ دیں گے اور ایک براڈر براڈ بیس جوڈیشل کنسنسز بھی ڈیولپ کریں گے میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے میں پہلے بھی یہ کہتا تھا آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے کیسز جس کی پولٹیکل امپلیکیشنز ہیں اس کا واحد حل یہ ہے جس کا حل انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں کہ تلاش کر لیا کہ وہ آج ہی انہوں نے انتہائی کنٹروورشل جو بل تھا اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دے دی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسی کو جاری رکھیں گے تو کل کوئی بھی فیصلہ ہوگا چاہے وہ تقسیم شدہ فیصلہ ہو مجورٹی کا فیصلہ ہو کل اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ اس پہ تمام جو ہے ججز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ایک بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں تاریخ فضل چودری صاحب اگر انصاف ہونے لگ جائے تو ملک کے مسائل حل ہونا شروع جائیں گے لیکن سپریم کورٹ انصاف کرے اگزیکٹیو کو چلانے کی کوشش نہ کرے یا کسی اور ادارے کی ڈومین میں نہ چلی جائے یہ بہت ضروری دیکھیں ملک صاحب جو ابھی گفتکو ہوئی آپ کے پروگرام میں بہت سارے ایسے ابھی کیسز ہیں سیاسی ہیں کرپشن کے ہیں نو مئی کا یہ سارے چلتے رہیں گے اس کی اوپر باتیں بھی ہوں گی یہ غیر ہے جس پارٹی اخلاف ہوگا اس نے تنقید کرنی ہے یہ ساری معاملات چلتے رہیں گے میں اسے آگے کی ایک بات کر رہا ہوں اور میں آپ یہ کہیں گے چیف جسس صاحب سے ایک اپیل کی شکل میں میں یہ بات کر رہا ہوں اور میں اپیل اس چیز کی کر رہا ہوں کہ جس کی پاکستان کی جو پلٹیکل سسٹم ہے وہ کام کرنے میں ناکام ہے آج تک اور وہ یہ ہے کہ فوری انصاف ہونا چاہیے سنگین ترین جو ہیں وہ وارداتیں ہوتی ہیں قتل جیسے کیسز ہیں ڈکیٹی گینگ ریپس دستہ سال ان کے فیصلے نہیں ہوتے اور اکثر جو ہے وہ ملزم بری ہو جاتے ہیں شاتیں پوری نہیں ہیں جناب فلان ہو گیا فلان ہو گیا یہ عدالتی ریفارمز اتنی ضروری ہیں اور چیف جیسے صاحب شوق رکھتے ہیں اور خوش جاتے ہیں کہ وہ ایسا کام کریں جو تاریخ میں یاد رکھا جائے یہ کام کرنے والا ہے کہ آپ عدالتی ریفارمز کریں ٹائم لیمٹس ہونی چاہیے قتل کا کیس ہے ایک سال میں فیصلہ ہوگا بندہ پھانسی لگے گا یا بری ہوگا اسی طرح باقی جو میں نے کہا ڈکیٹی اور باقی سارے ملک صاحب ہم پولیٹیکل موجہ اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہیں متعدد ایسے بدقسمتی سے ہم نے جنازے پڑے ہیں میں نے خود جو ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے میں نے ایک جنازہ بھی شاید ایسا نہیں پڑا جہاں کسی کو فانسی لگی گئی ہو سنا بھی نہیں کہ فلان کو فانسی ہوئی ہے ابھی میں یہ چھ سپٹمبر کو ہم گئے کیپٹن سرور شہید نشان حیدر کے مزار پہ حضری کے لیے سنگوری گاؤں ہے وہاں پہ ایک شخص نے کوئی بیس سال پہلے کوئی گیارہ بندے قتل کیے تھے تو میں نے پوچھا اپنے وہاں پہ جو لوکلز تھے انہوں نے کہا جو جیل سے باہر آ گیا تھا کیا سسٹم ہے ہمارے پاس انصاف یہ کام جو کر گیا کوئی پولیٹیکل سسٹم میں سے کر گیا کوئی چیف جسس صاحب کر گئے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری شاید رکھا جائے ایک سوال اسی سے ریلیٹر شاہ خاور صاحب آپ سے پوچھ لوں وہ جو آج کل مجھے کافی اس سے پڑھ کے تو تکلیف ہوتی خوف خدا آتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا و ہے بولنے کا تو ہم اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کرتے چھوٹی بچی ہیں کوئی جج کے گھر دیا ش Regarding فائز عیسی معلومات سب سے زیادہ زمیداری شایے وہ صوبائی ہیں سب سے زمیداری صاحب رکھے ہیں ڈیڈیو ایک میں بتاؤں کہ ایک لاو بڑا بڑنا ضروری ہے ڈومیسٹک جو لیبر ہے اس کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے یونیورسٹی میں ڈیر سو بچیوں کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی نہیں ہمیں کچھ ڈنڈا پکڑنا پڑے گا خواتین کے ساتھ زیادتی لیکن اس کے لئے ملک صاحب یہ ہے کہ پھر پہلے تو تفتیش اچھی ہو تفتیش ٹرانسپیرنٹ ہو اس کی پروسیکیشن اچھی ہو کوئی سزا سے نہیں بڑھ سکے گا میں آپ کو بتاؤں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی بڑی ضروری ہے یہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ بہت عرصہ پہلے ایک ایڈالسٹ چائلڈ لیبر کا ایک جو ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کا ایک لاو پروپوز ہوا تھا وہ کبھی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر پروپر لیجسلیشن ہونی چاہیے کانون سازی ہونے چاہیے اور بڑی سخت کانون سازی ہونے چاہیے سیسے میں رائٹ سیل بناتا تھا سپریم کورٹ میں آئی وش کے فائز عیسانہ ایک سیل یہ بچوں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی اور خواتین سے زیادتی کے اوپر ایک سیل بناتا تھا جن جن سنگین جرائم کی میں نے بات کی ہے ان کی فرحصت ہے جس میں ایک نام یہ بھی ہے ان سب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وقت کا تعین ہونا چاہیے کہ جناب اتنی مدت میں یہ فیصلہ ہوگا اور ضرور ہوگا بچوں سے زیادتی اور بچوں سے زیادتی کے کیس رکھیں گے جب تک آپ چاندے کو فانسی نہیں لگائیں گے اور ان کیسز کا ملک صاحب میں کہتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر ایسے کیسز کا بھی لائیو گوری چلنی چاہیے ان لوگوں کو سزائیں اور سریعام ان لوگوں کو فانسی آن تب تب آپ کے بارشوں میں یہ چیز ختم ہوگی آپ کو بتا ہے کہ دوہزار سترہ کے بعد سوائے ایک آدھے فانسی کے آج تک کوئی ہنگنگ نہیں ہوئی کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس جتنی مرسی پیڈیشنز پڑی ہوئی ہیں وہ پانچ پانچ شے سال سے وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی کیونکہ جب تک وہ ریجیکٹ نہیں ہوگی اس پہ ایکزیکیوشن نہیں ہوگی لیکن خواتین کے ریب کے کیس میں پریزیڈنٹ کو اقتیار استعمال نہیں کرنا چاہیے میرا خیر ہے کہ وہ جی سیالکورٹ کا واقعہ ہوا تھا چھوٹی بچی کا اس میں ایک لاسٹ ایکزیکیوشن ہوئی تھی اس کے بعد آج تک نہیں اس کو پھر دوبارہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ سے شاہ خابر صاحب ڈاکٹر تاریخ فضل چودی اور راشمڈوگر صاحب سب کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ